شکریہ جناب سپیکر آج ایک انتہائی حیم مسئلے پر اسمبلی میں بات ہو رہی ہے بدقسمتی سے میرا تعلق اسی شہر سے جس کے لیے عمل جیئن نے پرتگیزوں سے لڑ کر اس سائل کی حفاظت کی اور ہم تو اپنوں کے آتوں ہی رول رہے ہیں جناب والا فینس کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے دو ہزار میں گوادر میں ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہوئی ڈیولپمنٹ ایک ایسے آریے میں اسٹارٹ ہوئی وہ تاؤن جس کی پاپولیشن کوئی چالیس سے پچاس ہزار تھی جس کو گوادر ٹاؤن کہتے ہیں ہمیں کہا گیا کہ یہاں پورٹ بننے جا رہا ہے آپ لوگ کی نسلیں ترقی کریں گی آپ لوگ ترقی کے سفر میں روان دوان ہوں گے اور پورٹ جس سائٹ پہ بنایا گیا ہے وہ مائیگیروں کی بیسٹ بریڈنگ سائٹ ہے جہاں پہ مچھلی کی سب سے زیادہ افضائش ہوتی ہے اور اس سمندر میں بنایا ہے کہ جہاں سال بارہ مئنے کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ لوگ فشنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ایک نیچرل بریک واتر پارڈ کی صورت پہ وہاں موجود ہے اور پورے آپ کے پورے کوسٹ لائن میں پاکستان کے گوادر جہاں پورٹ بنایا گیا ہے وہ وائد سمندر ہے جہاں سارے سال فشنگ ہوتی ہے پورٹ بنایا گیا ہمیں یہی کہا گیا کہ یہ پورٹ آپ کے لیے بن رہا ہے آپ لوگ لیکن پورٹ میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ ٹرانسپورٹر بھی بار کے ہیں وہاں پہ جو لیبر بھی ہے پروجیکٹسوں میں وہ بھی یا تو سندھ کے آئے ہوئے یا تو پنجاب سے آئے ہوئے لوگوں کو مزدوری بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے پورٹ کے بعد وہاں پہ جی ڈی آئی کوسٹل آئی وے بنا کسی کوئی لوگوں نے رکاوٹ نہیں کی کہ یہ ترقی ہمارے لیے ہو رہی ہے ظاہر سی بات ہے ہر انسان اس کی کوشش ہوتی ہے وہ چھاتا ہے کہ میرا گھر میرا خاندان میرا علاقہ ترقی کرے وہ یہ سوچ کے اس ترقی میں شامل ہوئے کوسٹل آئی وے بنا کسی نے آکے رکاوٹ نہیں کی اور مٹھی سے لے کر فری آف کاسٹ روڈ بھی بنی ایک روپے کمپنسیشن لوگوں کو اس وقت نہیں دیا گیا لیکن لوگ رکاوٹ نہیں بنے جی ڈی آئی جی ڈی آئی نے دوہزار تین میں بدقسمتی سے پہلے ایک پورٹ بنا چینیز نے بنایا ان کو پورٹ نہیں دیا گیا پورٹ سنگاپور وقت کو دیا گیا ایک ماسٹر پلان بنا دوہزار تین میں پھر سنگاپور سے پورٹ کے شیئر بجائے گورنمنٹ آف بلوچستان لے لیتی وہ بہت سستے شیئر تھے وہ اٹھا کے چینیز نے لے لیے چینیز آئے ایک نیا ماسٹر پلان آگے ابھی کل اگر چینیز سے اٹھا کے میرے خیال سے کسی اور کو دیں گے تو ایک نیا ماسٹر پلان گوادر میں ضرور آئے گا کیونکہ میں بہستے ایم پی اے بہستے ایم پی اے اپنی جگہ میں گوادر کا ایک شہری اور فرزند گوادر میں ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہوں اور امیشہ ظاہر سی باتیں ایک علاقے میں کوئی ترقی ہوتی ہے وہاں کے نوٹیبلز کو وہاں پہ جتنے سٹیک اولڈر ہیں سیاسی پارٹیز ہیں ان سب کو اعتماد میں لیا جاتا ہے ماسٹر پلان بنا اس میں گوادر ٹاؤن کی ڈیولپمنٹ تھی نہیں وہ ماسٹر پلان کے انڈر ہی نہیں تھا انہوں نے کہا یہ اولڈ سٹی ہے اس کو تو ہم آت ہی نہیں لگائیں گے زہور گلیدی صاحب پہلے فرما رہے تھے کہ ماسٹر پلان گوادر اولڈ سٹی ہم نے ماسٹر پلان میں ڈالوایا ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں یہ قدوس بیزنجو صاحب کے ٹائم پہ فیصلہ ہوا کہ اولڈ سٹی میں کام کریں گے جب میں وزیراعلا کو گوادر کے لوگ اس بات کی گواہی دیں گے وزیراعلا کو پورے شہر بازار پرانی مارکیٹین پرانا شہر وہ نالیاں وہ آپ کو بھی میں دعوت دیتا ہوں آکے دیکھیں کہ کیا وہاں پہ منظر ہے میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ امارے لئے اس شہر نہیں بنانا چاہتے ہیں انویسٹر کے لئے بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اس وقت آتے ہیں دکانیں گوادر میں مارکیٹ گوادر میں وہ آپ جی ڈی اے کی بار کی سڑکیں دیکھنے نہیں جاتے وہ اس شہر کو آتے ہیں اگر امارے مائیگیروں کے لئے امارے لئے نہیں بناتے اس شہر کو مجھے میرے خیال سے میں نے کوئی رکاوٹ نہیں کی بات کرنے نے جناب سپیکر دیکھیں میں اپنی بات پوری وقت کے ساتھ کروں ڈیٹیل کے ساتھ کروں گا جناب والا پھر ماسٹر پلان میں دو روڈیں آگئی جو جس بیچ پہ جس بیچ پہ ہمارے بچے کھیلتے تھے وہ دونوں بیچ پہ اب روڈیں بن گئی ہیں اور پورے گوادر داؤن میں اس وقت ایک دو فٹبال چھوٹے اسٹیڈیم میں اور ایک کرکٹ اسٹیڈیم میں بچے آپ جائیں وہ کھیلنے کے لیے اب روڈوں پہ کھیل رہے ہیں روڈز ایکسیڈنس روڈز ایکسیڈنس وہ مائی گیر جنہوں نے سمندر کی قربانی دی وہ آزاد مائی گیر تھا فطرتن آزاد تھا وہ ہزاروں سال پہلے جس نے سائل کی حفاظت کی اس کے گھر کے سامنے بوٹ کڑی ہوتی ہے وہ صبح بوٹ پہ جاتا تھا شکار کر کے کیونکہ ار فش کا اپنا ایک ٹائم ہے پکڑنے کا تو ان پہ کوئی پابندی نہیں تھی کس ٹائم سمندر جائیں کس ٹائم آئیں وہ مائی گیر جنہوں والا سمندر داریکلی نہیں جا سکتا وہ پہلے جائے وہ بڑڈہ میرا مائی گیر وہ پیدل جائے تین چار کلومیٹر انٹری کرائے رات کو مائی گیر جاتے ہیں چار بجے پانچ بجے پیدل پانچ بجے جاتا ہے انٹری کرا کے واپس آتا ہے بغیر انائی سی کے بھی سمندر نہیں جاتا کیونکہ نیوی اور میرین ٹائم سیکیورٹی والے گشت کر رہے ہوتے ہیں انائی سی سمندر میں مانگتے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے مائی گیر جو جال نکالتے اس کے سارے کپڑے ان کے انائیسیز آپ جا کے ان کی آلت دیکھیں آپ کو بھی رونا آ جائے گا ان سے پوچھا جاتا ہے کہاں جا رہے ہو کہاں آ رہے ہو تو وہ انٹری کرائے بغیر وہ ایسی سمندر دی جا سکتا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی دیولپمنٹ کس کے لیے پھر وہاں پہ اس وقت بھی گوادر کا یہ عالم ہے اب سب نے دیکھا ہوا ہے میرے خیال سے موزز جتنے بھی عراقین بیٹے ہوئے وہ شاید اپنے دل کی بات نہ کہہ سکیں لیکن اس وقت بھی شہر پورا پہک ہے انسان تو اپنی جگہ ایک جانور بھی بار آدھ نہیں جا سکتا اتنی پوسٹیں وہاں لگی ہوئیں اور دو انٹرنس ہے گوادر کے ایک پیشوکان کی طرف ہے ایک اس طرف ہے انہی سے لوگ آتے جاتے ہیں اور ار بندہ اپنی ایڈنٹی کرا کے اس شہر میں انٹر ہوتا ہے جناب سپیکر میں اسلامباد سے باہر روڈ ٹریول کرتا ہوں تیرہ اسماعیل کان تک آتا ہوں کوئی بھی نہیں پوچھتا آپ کہاں جا رہے ہو آپ کا نام کیا ہے کوئی روکتا ہی نہیں ہے جیسے ہی میں اپنے سرزمین بلوچستان میں داخل ہوتا ہوں کوئیٹا تک پہنچتے ہوئے سو جگہ انٹری اور بتانا پڑتا ہے کہاں جا رہا ہوں میں اسلامباد سے چلتا ہوں دیرہ غازی خان آتا ہوں کوئی نہیں پوچھتا آپ کہاں جا رہے ہو میں جیسے ہی بلوچستان میں انٹر ہوتا ہوں جگہ جگہ میں اسلامباد سے نکلتا ہوں یا لاہور سے میں کراچی آتا ہوں کراچی گھومتا ہوں رہتا ہوں کوئی نہیں پوچھتا جیسے ہی میں بلوچستان میں انٹر ہوتا ہوں سب سے پہلے مجھے پوچھا جاتا ہے اب کہاں جا رہی ہوں تو جناب والا یہ کہاں کہاں انصاف ہے پہلے تو آپ چیک فوسٹیں لگا کے ہمیں پوچھ رہتے اب تو آپ اس کو فینس میں ڈال کے میں نے کبھی نہیں سنا اے جی صاحب بلکہ کوٹ میں میرے ساتھ صبح تھے گورنمنٹ کی طرف سے پیش ہوئے میرا کیس میں نے فائل کیا تھا تو چیف جسٹس صاحب نے بھی ان سے پوچھا کہ کہاں بارڈ لگایا جاتا ہے انہوں نے مثال دی کہ موٹر وے پر بارڈ لگا ہوئے انہوں نے کہا کوئی قانون پاس ہوا تھا انہوں نے کہا قانون پاس کر کے بارڈ لگایا گیا تھا تو انہوں نے کہا گوادر کے لیے آپ نے قانون پاس کیے پھر بارڈ لگا رہے ہو پھر بارڈ کیوں لگایا انہوں نے کہا کہ جانور نہ آئے تو آیا ہم جانور ہیں کہ ہم بار جائیں اندر آئیں کیونکہ ہمیں جو تظلیل ہماری ماں بینوں ہمارے بچوں کی وہاں ہو رہی ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ گوادر کے لوگوں کو شاباش ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں بہستے ان کا نمائندہ کہ ابھی تک وہ دل پہ پتر رکھے میں مائی گیر وہاں پہ عذاب میں عذاب کی زندگی گزار رہے مائی گیر روڈ ان اون ایکسپریس ویب یہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی سیکیورٹی کی وجہ سے فینس میں ڈال رہے ہیں گوادر سر گوادر کے واحد لوگ ہیں جو خود لڑتے ہیں کہ یہاں پہ وائپن والا کیوں گھوم رہے میرے پاس دو گنمینے میں گلٹی فیل کرتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ جب جاتا ہوں میرے ساتھ یہ ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کبھی وائپن کلچر نہیں رہا ہے وائپن کہاں سے آ رہے ہیں کون لارہے ہیں کون کر رہے ہیں یہ عرکتیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں آپ کہتے ہو کہ انویسٹر کے لیے ہم بارڈ لگا رہے ہیں یہ تو ہم نے پہلے ہی کہا تھا یہ شہر ہمارے لیے نہیں بننے جا رہا ہے مطلب ہم بارڈ میں رہے ہیں ہم سے پوچھا جائے انویسٹر کو وہاں پہ پروٹوکول دیا جائے یہ جناب والا یہ آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے آپ کے ہوتے ہوئے اگر یہ ساری چیزیں ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار آپ اور یہ ہے وہاں ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ آپ کا لاؤ بھی کہتا ہے سیونٹی تری کا آئین بھی کہتا ہے کہ آپ نے کسی کو پاکستان کے کسی کونے سے کسی جگہ سے آپ اس کو روک نہیں اس کے رائٹس کو روک نہیں سکتے اس کو کئی روک نہیں سکتے کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں یہی حوالہ چیز جسٹس صاحب نے اپنے ججمنٹ میں بھی سار دیئے ہوئے یہاں پہ آپ پڑھیں گے تو ڈیٹیل نہیں پڑھا ہوگا ایجی صاحب نے بھی ڈیٹیل سے نہیں بتایا پتہ نہیں ان کی کیا مجبوری تھی خیر تو جناب والا پھر دوسرا ماسٹر پلان جب آ رہا تھا دو دن پہلے مجھے پتا چلا کہ مجھے لوگوں نے کال کی وہاں پہ بلڈروں نے کال کی جن کی انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ زمینداروں نے مجھے کال کی باقی لوگوں نے کال کی کہ آپ آ جائیں گوادر ماسٹر پلان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہماری تو ساری زمینیں گرین بیلٹ اور اس میں اس میں ڈال دی ہیں میں گیا گوادر ماسٹر پلان مجھے نہیں ملا تھا میں ایک دن پہلے میں نے گوادر کے تمام لوگوں کو بلایا تمام اسٹیکولڈر کو بلایا ان کی رائے لی ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کیا کہ ہم اس ماسٹر پلان کو نہیں مانتے اس کے نیکس دے مجھے مجھے ماسٹر پلان دیا گیا تو میں نے کہا دس بجے میٹنگ ہے چار سو پیجز سے اوپر تین سو اٹاوان پتہ نہیں کتنے پیجز کا اگر آپ کو بھی میں پلندہ دے دوں ابھی اب ایک گھنٹے میں کیا بیٹھ کے اس مٹنگ میں جاؤ گے اسی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ہم نے ایج جاج کیا سی ایم صاحب نے لوگوں کے ساتھ تمام اسٹیکولڈرز کے ساتھ بیٹھے ہمارے ساتھ بیٹھے میں تھا امین نے ساتھ ہمیں یقیندانی کرائی کہ آپ لوگوں کے جتنے بھی ایشیوز ہیں ہم سالف کریں گے ماسٹر پلان کی میٹنگ میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم جتنے بھی ایشیوز ہیں چاہے گرین بیلٹ ہو دوسرے تیسے اور ہمیں فینس کے علاوہ اوالے سے جی ڈی اے کی وہاں پہ کوئی سلائیڈ نہیں دکھائی گئی کہ فینس لگیں گے کیونکہ یہ تو ہمارے لیے ایک عجیب سی بات ہے یہ تو ابھی دس دن پہلے جب لوگوں نے کال کی کہ میٹ صاحب آپ آ جائیں گوادر یہاں پہ امبلوچی میں کہتے ہیں وارڈ وارڈ بکریوں کے لیے بناتے ہیں کہتے ہیں ہمیں وارڈ میں ڈال رہے ہیں تو میں فوراں سے گیا گوادر میں نے واقعی اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا میں نے لوگوں کے ساتھ بیٹھا میں نے پریس کانفرنس کی میں نے پورا ڈسٹک وزٹ کیا اور پرسوں گوادر کے عوام ہم نے عوامی جرگہ ستائیس تاریخ کو کر کے گوادر کے جتنے نوٹیبلز تھے پبلک عام پبلک اس میں نہیں تھی پڑا لکھا طبقہ تھا نوٹیبلز تھے آل پارٹیز کے لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ ایک عوامی گوادر عوامی جرگے کے حوالے سے ایک جرگہ کر کے اپنا میسج دے دیا کہ ہم پہاڑ میں نہیں رہنا چاہتے اگر یہ ترقی ہمارے لیے ہے تو کون چاہے گا کہ جناب والا گوادر شہر تو اتنا سا ہے میرے خیال سے دس بارہ کلومیٹر سے زیادہ دس کلومیٹر جہاں سے بار لگا رہے ہیں گا آپ اسٹیٹ لینٹ لیں گے دس بارہ کلومیٹر سے زیادہ نہیں ہوگا گوادر ڈسٹک گزی ٹاپ سے شروع ہوتا ہے اور امارہ تحصیل سے ایران بارڈر تک جاتا ہے دوسرا آسکانی صاحب کیل کے من تک ایک کونہ جاتا ہے ایک کونہ لالہ رشید کے دسٹک دشت وہاں تک لگتا ہے تو گوادر کافی پہلا ہوئا ہے گوادر کا دسٹک ایٹ کواتر گوادر ٹاؤن ہے روزانہ بھی بھی آپ جائیں گے صبح لائن لگی ہوئی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اب تو بیٹھ گئے ہیں ہماری سیکورٹی چیک کر رہے ہیں ہم چیکنگ کرا دیتے ہیں لیکن دل میں تو کوئی خوش نہیں ہے جنابی سپیکر آپ کے گھر کے سامنے کوئی جا کے دو بندے بیٹھیں صبح شام آپ دس دفعہ نکلیں اور اندر گسیں گھر کے وہ آپ سے پوچھے آپ کہاں جا رہے ہو کدھر جا رہے ہو کہاں سے آئے ہو تو آپ کو بھی میرے خیال سے کوئی بھی شہری ہو جس صبح کا بھی ہو تو اس کو کبھی بھی اچھا نہیں لگے گا تو ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پھر کیا بڑھتا ہو پھر انہوں نے یہی کہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نواب بکتی اختر منگل سردر اتا اللہ منگل نواب مری صاحب انہوں نے صحیح پیغام دیا تھا کہ گوادر ہمارے آدھ سے جا چکا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے نمائندوں ہمیں بتا دو کہ گوادر جا چکا ہے اگر اس طرح ہماری تظلیل ہو رہی ہے تو ہم بہتر ہیں ہم بلوچ ہیں ہمارے آنکوں میں غیرت ہے شرم ہیں ہم کم سے کم اس کے باہر جا کے رہیں تو بہتر ہے باہر کے لوگ میرے پاس سارے آئے پیشو جیونی میں گیا گنز گیا کہ لوگوں کی رائے لوں لوگ کیا چھاتے ہیں کہ آیا ہمیں فینس میں ڈالا جائے یا نہ ڈالا جائے میں لوگ جیونی گیا گنز گیا پیشو کان گیا نگور سارے گھوما پسنی گیا اورمارہ گیا دو دن میں نے پورے ڈسٹکتہ بھی وزٹ کر کے آیا ہوں ایک ایک بندے کی رائے لیے کوئی نہیں کہتا کہ باڑ میں کیونکہ لوگ صبح چالیس سے پینتالیس ہزار لوگ ڈیلی اس شہر میں دفاتر سارے وہیں ہیں وہاں کوئی کام ہوتا ہے مارکیٹ ساری وہاں ہیں راشن وہیں سے لیتے ہیں پورے ڈسٹک کی راشن سپلائی وہیں سے ہوتی ہے اور چیز اسی شہر سے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میر صاحب ہم تو عذاب میں ہو گئے ہیں ہم اندر بھی جاتے ہوئے بتائیں باہر نکلتے ہوئے بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے جناب والا یہ کون سے شہری رائٹس ہیں جو ہمیں دیے جا رہے ہیں ہاں وادر کی حوالے سے جو 58 میں معاہدہ ہوئے اس میں بھی اومان گورنمنٹ کے ساتھ کلیر لکھا ہوا ہے کہ آپ میرے شہری کو اسی شہری کی ایسیت جوگے جو اپنے ملک کے شہری کو دیتے ہوگی تو لوگ وہاں سے سٹریگل کر کے اومان کو چھوڑ کے یہاں آئیں خدارہ خدارہ وہ لوگ جو اپنی ہر چیز اپنی سائل جس سے اکاتے ہیں اس کو ہی آپ کو اٹھا کے دے دیا ہے وہ زمین جس پہ رہتے ہیں سارا آپ ایکوائر کر رہے ہو کوریوں کے دام پہ گرین ویلٹ میں ڈال رہے ہو اس کی بھی قربانی دینے کیلئے تیار ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں تو کس کے پاس پرسو عوامی جرگہ ہوا ان کی رائے تھی کہ آپ جائیں عدالت کا دروازہ کٹائیں میں آخر کار اس حیوان میں تو میں بولتا رہا میں اججاج کرتا رہا ایک دفعہ تو میں بلوچی کمردانی یہاں بیٹھ کے بیٹا پاندھ کے کہ گوادر کی قانون سازی کریں گوادر کی قانون سازی کریں جب میں سیکٹری صاحب کے پاس گیا انہوں نے کہا یہ قانون تو یہاں بلوچستان کے ہی نہیں یہ تو فیڈرل گورنمنٹ سے آپ نے قومی اسمبلی اور سینیٹ سے منظور کرانی پڑے گی اب میں گوادر کے ایم پی ہوں میں قومی سینیٹر تو نہیں ہوں تو جناب والا کس شہر کو اس طرح بارڈ میں ڈالا جاتا ہے آیا یہ فورم ہے سارے بیٹے میں کوئی بھی اپنے دل سے بولے سی ایم صاحب بھی بیٹے میں میرے لئے قابل اعترام ہیں آج جو اس کرسی پہ بیٹے ہیں میں اس کرسی پہ بیٹا ہوں کل ہم نہیں ہوں گے یہ کہ ہماری کسی کی میراس نہیں ہے عوام نے ہمیں بیجائے کل وہ بھی اپنے گھر میں انٹر ہوں گے اگر ان سے پوچھیں گے تو اس دن ان کو بہت برا لگے گا تو جناب والا ہم نے اس ٹائم بھی ماسٹر پلان کی حوالے سے ہم نے مخالفت کی کہ ہمارے ایشوز عل کیے جائیں ڈی جی کے ساتھ میں بیٹا ہوں ڈی جی ڈی اے کے ساتھ اس نے کہا کہ فیلانا اے گرین بیلٹوں کو ہم ایکوائر کر دیں گے فیلانا ہم یہ کریں گے لیکن ان کی طرف سے بھی آج تک کوئی پبلک ایرنگ ماسٹر پلان بنتا ہے وہ شہر مین پبلک ایرنگ ہوتی ہے انہوں نے چھے لوگوں کو بلایا پبلک ایرنگ کی یہ تو ایرنگ نہیں ہوئی جناب والا گوادر کہتے ہیں کہ گوادر میں لائنڈ آرڈر سیچویشن صحیح نہیں ہے میرے خیال سے جس شہر میں سووں کی تعداد میں وقلہ جاتے ہیں جس شہر میں روز ازارہ برادری کو مارا جاتا ہے جس شہر میں روز دس بارہ لوگ کسی واقعے کے نظر ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارا کیپیٹل ہے ہمارا سی ایم یہاں بیٹا ہوئے ہمارا سپیکر بیٹا ہوئے ہمارا سارے ادارے بیٹے ہوئے کوئٹا کو کیوں بارڈ میں نہیں ڈالتے آواران جو سب سے ڈسٹب ایریا ہے تو اس کو کیوں نہیں ڈالتے میری ڈیمانڈ نہیں ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں آپ کیوں ڈال رہے ان کو کیوں نہیں ڈال رہے اسلامباد میں اتنے واقعے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں ڈالا جاتا دیرہ اسماعیل خان جو سب سے ڈسٹرپ ایریا ہے کراچی سٹاک ایکسچینج جیسے واقعے ہو جاتے ہیں وہاں کیوں ہم سے جاتے ہوئے نہیں پوچھا جاتا آتے ہوئے نہیں پوچھا جاتا اس کو کیوں باڑ میں نہیں ڈالتے کراچی تو اس ملک کی معاشیت کو چلا رہا ہے گوادر تو ابھی سٹارٹ ہونے جا رہا ہے آپ کیا میسج دینا جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ انویسٹر وہاں پہ سیکیور رہے گا جس ٹکڑے کو باڑ لگا رہے ہیں اس میں بہت کم انویسٹروں کی انویسٹمنٹ ہے بہت کم انویسٹروں کی وہاں پہ لوکل پاپولیشن رہتی ہے دور گٹی سے لے کر کوئے کوئے باطل کے نیچے تک وہاں پہ سارے لوکل پاپولیشن ہے انویسٹروں کو تو آپ نے اگر سیکیور کرنا تھا تو آپ گوادر ڈسٹک کو باڑ لگاتے آپ تو ایک بائی کو دوسرے بائی سے جدا کر رہے ہو آپ ایک گھر کو دوسرے گھر سے جدا کر رہے ہو ایک علاقے کو آپ گوادر کو پسنی سے ڈسکنیکٹ کر رہے ہو آپ گوادر کو سربندر سے ڈسکنیکٹ کرنے جا رہے ہو تو یہ کہا کہ انصاف ہے جناب والا میرے صاحب تھوڑا مختصر کر دیں اور بھی ساتھی رہ رہے ہیں میرے خیال سے یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے مجھے اس پہ آج بولنے دیں میں باقی دوست بھی ایک دو کی سپیچ لے لیتا ہوں جناب جناب والا لانگو صاحب آپ کا ٹائم بھی دے دیں تیرا بکٹی سب سے ڈسٹرب ہے جہاں سے ہماری جرنیشن انکم سویپ ہمارا وہاں پہ ہے اس کو کیوں بارڈ میں نہیں لگایا جناب والا کراچی سے ہر لانگ ویکنڈ پہ میں اس دن بھی جب آ رہا تھا لانگ ویکنڈ تھا تو میں مجھے آنا تھا میں نے رستے میں کوئی چار سو پانچ سو گاڑیاں دیکھی جو کراچی لاور کوئٹا مختلف شہروں سے اپنی فیملی کے ساتھ ویکنڈ بنانے گئے میرے پاس بھی کچھ دوست ایک دن آئے سندھ سے وہ بتا رہے تھے کہ جب ہم انٹر ہوئے کوسٹل آئی ہوئے اب کا روڈ پکڑا ہم گوادر تک پہنچیں ہمارے جسم میں ایک کوف ہے ابھی آپ کے گھر پہ آئیں پہلا پانی کا گوٹ پی آئے اور ہمیں سکون کی سانس آئیے راستے میں اتنے چھک پسٹیں دیکھیں ہم تو خوف زیادہ ہوگے ہم کس اسٹیٹ میں جا رہے ہیں کس علاقے میں جا رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو اچھے امیدیں لے کے آئے تھے کہ ہم گوادر آئیں گے گوادر میں رہیں گے کاروک کہتے ہیں آئندہ ہم نہیں آئیں گے اگر اس طرح ہر جگہ روک کے ہماری تزلیل و ہم بلوچستان والے تو عادی بن چکے ہیں ہمیں مارا بھی جاتا ہے وہ بھی ان کو پتہ بھی آپ دیکھیں بارڈ کی حوالے سے آگے انویسٹر بھی چلائیں گے بلڈر بھی چلائیں گے جناب والا خدارہ اور بارڈ میں جو اسکینر بننے جا رہے ہیں اس میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ اس کو ہون کریں عاملہ عورت کو گزاریں اگر وہیں سے کہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہوں میں نے یہ باتیں سنی ہے تو میں اس فلور پہ میرا فرض ہے میں یہاں پہ آکے بتاؤں کیونکہ آج اس ایوان نے فیصلہ کرنا ہے کہ آیا گوادر کے بارڈ لگے بارڈ لگے کیونکہ گوادر کے لوگوں کو تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے گوادر کے لوگ اگر عزیز ہوتے تو گوادر کے لوگ اس ترقی میں شامل ہوتے گوادر کی صرف یہ زمین جو ہے ہم بلوچی میں اس کو کہتے ہیں نلے زر یہ گرین وارٹر اور یہ قطے کی جو امیت ہے صرف اس کی ضرورت ہے ہم تو سمجھے گورنمنٹ آب بلچستان گورنمنٹ ماں ہوتی ہے باپ ہوتی ہے وہ ہمارے پیچھے آکے کڑی ہوگی وہ خود ہی ایسی چیزیں کروا رہے ہیں وہ خود مجھے تو نہیں لگتے مجھے وہ بھی بے بس دکھتے ہیں اسی طرح جنابے والا گوادر میں مائی گیر پریشان بارڈر پہ آپ جائیں جو لوگ بارڈر ٹریٹ کرتے تھے بارڈر کے بھی ستر اکڑ انیل سی کے نام پہ ایکوائر تو انیل سی کر نہیں سکتی کیونکہ لینڈ ایکوزیشن ایک وہ ان چیزوں پہ لگتی ہے کیونکہ انیل سی ایف ڈبلو یہ باقی جتنے بھی وہ ہیں یہ سب کمپنیز ہیں تو ان کو گورنمنٹ ایکوائر کر کے نہیں دیتی یہ جاتی پرچیس کرتی ہے لوگوں سے بارڈر میں جو لوگ کاروبار کر رہے تھے بلکل مین گیٹ بارڈر کے ستر اکڑ گروں پہ چیک پہنچ گئے ہیں چیک لے لیے لوگوں نے بہت ساروں نے کیش بھی نہیں کرائیں اب جہاں بارڈر پہ کام کر رہے ہیں ہمیں نہیں دیتے چمن بارڈر کی یہی آلت ہے چمن والے کتنے لوگ اس واقعے پہ لوگ جائیں کہ ہمارے پاس یہی تیل کا کام ہے کہ ایک گاڑی چلتی ہے سو گھر اس سے چل رہے ہیں یہ بھی آپ بند کرانے جا رہے ہیں تو لوگ حکومت ان کے لیے کسی بھی ملک میں جائیں حکومت لوگوں کو سہولتیں دیتی ہے یہاں تو حکومت لوگوں کو مزید زہمتیں دے رہی ہے بے روزگار کر رہی ہے روزگار تو ہم کسی کو نہیں دے سکتے انڈسٹری ہمارے پاس نہیں ہے بلکستان میں ٹرائویڈ آفیسز ہمارے پاس نہیں ہیں میں پہلے بھی اسمبلی فلور پہ بلکہ اسمبلی میں قراردات پاس کرایا ہے کہ خدارہ ہمارا جتنا ذرہ مبادلہ ہے وہ سندھ پورٹ کے شیئر میں چلا جاتے ہیں ہماری جتنی ایکسپورٹ ہے ہم سے ہو رہی ہے ہماری منڈرلز ہو گئی ماربلز ہو گئی کوئلہ ہو گئی جو جا رہے ہیں اس صبح سے اس کا فائدہ سندھ کو ہو رہا ہے کیونکہ ایکسپورٹ فارم ہی یہاں پہ نہیں ہے ہم نے کسی کو باؤنڈ ہی نہیں کیا کہ ایکسپورٹ فارم بریں فش بھی ہماری سالہ ایک لاکھ پچاس ازار میٹرک ٹن فش بھی جا رہی ہے اس کا بھی ٹیکس اس صبح کو ریوینیو نہیں مل رہا ہم نے بارہ یامہ لگیوئے یہاں پہ جتنے بھی بولان مائننگ ہے ٹپال انرجی فلانا انرجین سب کے ایڈ آفیسز بھی صبح میں نہیں ہیں کہ وہ ٹیکس یہاں پے کریں علاقے اسمبلیز پہ قراردار بھی پاس کر چکی ہے ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو ہم تو اپنے وسائل کے خود ہی مالک نہیں بننا چاہتے تو کوئی آسمان سے ہمیں آکے نہیں بتائے گا زمینیں جناب والا گوادر کے چھار تحصیل ہیں ایک تحصیل اورمارہ جو نیوی کے پاس ہے میں ایک ہفتہ پہلے اورمارہ گیا لوگوں نے کہا میر صاحب آپ گوادر کے بار پہ تو چلا رہے ہو اورمارہ میں ہمارے اس سمندر میں ایک بڑی دیوار نیوی کڑی کر رہی ہے ہم کس طرح سمندر جائیں تو پھر واپسی پہ میں نے خود مغرب کا ٹائم تا کیونکہ اندیرہ ہو گیا تھا میں نے کہا پھر بھی جا کے لائٹیں مار کے دیکھ لوں واقعی یہ اور ہے اورمارہ کے مین شہر کے انٹرنس پہ اورمارہ والوں نے آج سے آٹھ دس بارہ سال پہلے جب نیوی کو زمین الارٹ ہوئی انہوں نے چلانا شروع کیا کہ بھئی زمین دی ہے کنٹونمنٹ بننے جا رہے ہیں نیول کنٹونمنٹ بننا ہے لیکن ہماری حکومت نے کہا نہیں نیول کنٹونمنٹ ہم میں نہیں بنے گا ابھی انہوں نے پہلے شہر کے انٹرنس پہ چیک پوسٹیں لگا دی پھر ابھی بالکل وال کڑی کر دی ہے جس زمین پہ ان کی مرضی آٹھ ڈالتے ہیں پہنتیس ہزار سر پہنتیس ہزار اکڑ نیوی کو صرف گوادر ڈسٹک میں الوٹڈ ہیں اور پاون ہزار اکڑ اس کے قبضے میں سترہ ہزار جم سب سترہ ہزار اکڑ انکروچ کیا ہوا ہے سب سے بڑا انکروچر اس بلوچستان کا نیوی بیٹا ہوا ہے وہاں پہ آج تک شاید سی ایم صاحب کو پتا نہیں ہو میں پہلے بھی اپنی سپیچز میں کہتا رہا امید ہے کہ آج سن لیا ہے ضرور اس کا نوٹس لیں گے وہ تو جانے بھی نہیں دیتے اپنے ریونیو والوں کو پیمائش تک کرنے نہیں دیتے اسی طرح باقی اداروں کو بھی آرمی کو کوئی بارہ ہزار باقیوں کو ریلوے کو مطلب یہ سارے بھی آپ لے لیں گے تو تقریباً ایک لاکھ اکڑ ہمارے پاس نہیں ہے اور مزید ستاسی ازار اکڑ گوادر ٹاؤن کے آس پاس مانگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کون آئے کہاں سے وہ الارٹمنٹ ہو جاتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ویسے لوکل بلوچستانی پانچ فٹ زمین بھی اس کو الارٹمنٹ کے لیے باگتا رہتا ہے ریونیو کے چکر لگا لگا کے اس بچارے کا زمین نہیں ملتی نوے ازار اکڑ تو انگول کے صرف جام صاحب کا اپنا ڈسٹک ہے اس پار کو پتہ نہیں کن کو ہوئے اسی طرح جیودی کلمہ پسنی میں سٹلمنٹ ہوئی جناب والا میرے پاس آپ بقائدہ میں نے وہ زمینیں جا کے دیکھی ہیں دو دو سال پرانے لوگوں کے بندات ہیں وہ درخت آپ دیکھیں گے اتنے بڑے ماشاءاللہ آپ بھی احران ہوں گے ان کی زمینیں سرکاری کر دی گئی ہیں کسی کی بار کے لوگوں کے نام پہ کر دی گئی ہیں پہلے ایک سٹلمنٹ ہوئی وہ غلط ہوئی پھر کا دوسری کریں گے صحیح کریں گے دوسری چار دفعہ پسنی ابھی تک سٹلمنٹ ہوئی ہے گوادر تقریباً چودہ پندرہ ہزار اکڑ تو پورٹ اور کنٹونمنٹ والے لے گئے آٹھ ناؤ سو اکڑ ریلوے والے لے گئے تقریباً پندرہ دو ازار ایک سو اکڑ فریزون والے فریزون میں گورنمنٹ آب بلوچستان نے سیونٹیز میں ایٹیز میں میرے خیال سے اکڑ ایک روپے میں اس وقت اگر ریکارڈ چیک کریں گے وہ نکل جائے گا پانچ سو کچھ اکڑ ان کو دیئے جب پورٹ کو اس کی ضرورت ہوئی فریزون کی نیوی نے کہا میں اپنا زمین نہیں دوں گا مجھے یاد ہے وہ دن میں کیبنٹ کا اس ساتھا میں اور نواب رئیسانی صاحب نیول چیف کے ساتھ میٹنگ کی بھئی زمین دے دیں پورٹ رکا ہوا ہے انہوں نے کہا میں نہیں دوں گا بشرتے کہ مجھے میں یہی پورٹ کے اندر آپ آگئے ہو بھئی آپ نہیں بنا سکتے کہ کام اپنی زمین نہیں دیں گے لیکن پچھلی حکومت نے ان کو ڈبل زمین دی پانچ سو کی جگہ یارہ سو بارہ سو اکڑ پشکان کے سائل میں پھر جا کے وہ ایگری ہوئے اور کس نے پیسے دیئے وہ پیسے بھی گورنمنٹ اور بلوچستان نے گورنمنٹ اور بلوچستان کی زمین آپ نے لی جس پرپس کے لیے آج تک اٹلائز نہیں کیا جب چلو گورنمنٹ اور بلوچستان کو نہیں دیتے اس ملک کی ضرورت ہے آپ نے اس کو بھی نہیں دی اس کی جگہ گورنمنٹ اور بلوچستان پائیمنٹ کریں بلوچستان جل رہا ہے سیکیورٹی کی مد میں ہر بہر روپے ہم دے رہے ہیں پھر بھی ہم سیکیور نہیں ہیں میں نے جب فینس کا سنا میں نے کہا کوئی ایسا بندہ ہے جو میں لکھ کے دے کہ بھئی یہ فینس لگنے کے بعد یہاں ایک واقعہ بھی نہیں ہوگا اگر واقعہ ہوا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں میں اپنے آتوں سے کل جا کے فینس آہ بشرت ہے کہ میرے شہریوں کو تھنگ نہیں کیا جائے گا بلوچستان میں رہنے والے لوگ وہاں آئیں جائیں گوادر سب کا گھر رہے صرف گوادر والوں کا نہیں سب کا گھر رہے تو میں بارہ اس اسمبلی سے کہہ رہا ہوں کہ گوادر اور گوادر کی زمین گوادر کے لوگیں اور بلوچستان کی ہے تو گوادر آپ کا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے اب نہیں لگتا کہ گوادر میرا اور آپ کا ہے اسی طرح جس طرح دوستوں نے بات کی سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی کیشو تو پورے بلوچستان میں کھان ہم نکلتے ہیں گاڑی میں میں مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے گھر جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا سارا دن سفر کرتے ہیں گھونتے ہیں کوئی بلوچستانی یہاں پہ ہے نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے گھر والے اس وقت تک جاکتے ہیں رات کو کبھی کبھار اختر حسین میرے ساتھ ہوتا ہے نو دس وجہ کے ٹائم ہم بیٹھ کئی گھوم رہے ہوتے ہیں کسی کام سے کبھی پریس کلب کبھی کہا تو اس کے گھر سے بار بار فون آتا ہے تو میں اس کی آلت دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ ہر کسی کو میں یہاں سے نکلتا ہوں میری والدہ صبح چار وجہ تک جاکتی ہے کہ میرا بیٹا گھر پہنچے گا نہیں ہوں تو عام پبلک کی کیا آلت ہے وہ تو بیچارے کہے نہیں سکتے کس کو جا کے کہیں گے ہماری اپنی آلت یہی ہے کہ ہم جان نہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے ہم کب گھر پہنچیں گے کب نہیں پہنچیں گے تو اتنے پیسے گورمنٹ آب بلچستان چالیس پچاس عرب روپے کے لگ بگ دیر ہی ہے سیکیورٹی کے مد میں خرچ کر رہی ہے جناب والا سیف سٹی تو سارپ پورے ملک میں بن رہے ہیں اسلامباد سیف سٹی لاور سیف سٹی پشاور سیف سٹی کراچی سیف سٹی کوئٹا سیف سٹی بننے جارہے ہیں گوادر اسمارٹ پورک سٹی اسمارٹ سیف سٹی اس مین کہ اس میں مزید لیٹس ٹیکنالوجی ڈرون پتہ نہیں کیا 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 ہوں گے اس کے باوجود بھی ساری دنیا کیمروں سے کنٹرول ہو رہی ہے یہاں پہ عجیب سا ایک تماشا کڑا کر دیا ہے جس کو یہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ گوادر بنے گوادر آگے جائے انٹرنیشنلی یہ ایشوز اب ریز ہو گئے ہیں کہ گوادر بارڈ میں کیا میسیجم دینے جا رہے ہیں کہ جس شہر کو ہم میگا سٹی بنان جا رہے ہیں جس طرح گورننگ باری جب اوریٹی میں نے جام صاحب سے سوال بھی کیا کہ جام صاحب آپ جی ڈی اے والوں سے پوچھیں یہ جو کنسلٹینٹ نیوئرک بنایا گیا ہے آج سے زاروں سال پہلے کس طرح پلان کیا ہوا ہے اسلامباد تیس چالیس سال پہلے پلان ہوا ہے گوادر کا پلان دیکھیں ماسٹر پلان پتا ہی نہیں چلتا کون سی چیز کان بننے جا رہی ہے کیا بنانے جا رہے ہیں اور اس دن بھی میں نے جام صاحب سے کہا ان سے پوچھیں ہم دنیا کا سب سے میگا سٹی بنانے جا رہے ہیں جس طرح ہم نے گوادر کو کہا ماتے کی جومر فلانہ یہ وہ سی پیک تو اس کا جو کنسلٹنٹ بھی ہے وہ دنیا کے ٹاپ کنسلٹنٹ تری کنسلٹنٹوں میں ہونا چاہیے مجھے نہیں لگتا اگر اس کا ریکارڈ چیک کرے کیونکہ جب جام صاحب وہاں پہ بیٹھ کے سوال کر رہے تھے کنسلٹنٹ سے تو جی ڈی اے والے جواب دے رہے تھے مجھے ماسٹر پلان جی ڈی اے کا بنایا ہوا لگتا ہے اسی لیے میں نے اس دن بھی تو لائنڈ آئڈر کی سیچوئیشن ہمارے سامنے پورے بلچستان میں روز واقعی ڈاکٹر ارتال ہماری بہنیں روز آ جاتی ہیں کس کے اولادیں ہمارے اولادیں ہماری بچی ہیں ہماری ماں کیوں آتے ہیں کیوں آتے ہیں وہ ہمارے پاس ان کی امیدیں ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں ہمارا مسئلہ کوئی نہیں چاہتا کہ میں عدالت کا دروازہ کٹ کٹ ہوں میں اسمبلی کے ان کی عزت ہے ہماری بچیاں ہیں ان کا شاید کبھی آپ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا اپنے گھروں سے نکلے ہوں گے لیکن وہ آکے سڑکوں پہ بیٹھے ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے ان پہ باز جفعہ تو بند ہوئے میں سنہ آگئے جیلوں سے ان کو نکال آئے اور یہ یہ حالت ہے ڈاکٹر کبھی ڈاکٹر ارتال کبھی ملازمین ارتال ٹیچر ارتال پہ ہیں سارے اور طبقہ یہاں پہ پریشان ہے تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سنیں ان کے مسئلے الگرے مسئلوں کو ٹسل کی طرف نہ لے جائیں یہ ہمارا صوبائی ہمارا گر رہی ہمارے بچے ہیں یہاں پہ بسنے والے لوگ ہمارے ہیں کوئی بار سے تو نہیں آئے گا دیکھیں اللہ پاک نے بھی ہمیں ذمہ داری دی ہے اور ہمیں نمائندہ بنا کے ان اسمبلیوں میں اس رب کا کھرم ہے کہ ہم آئیں ہمیں اللہ پاک نے عزت دی ہم ان کی آواز ہیں ہمارا کام ہے کہ ان کو ہم تعفض دیں ان کا ہر ایشو عمل کریں کوئی آسمان سے تو اب کوئی نہیں آنے والا ہمیں سمجھانے والا جنابے والا زہور بلیدی صاحب نے ڈیولپمنٹ کی بات کی کہ پھر آنا پائپ لائن ہم نے دے دیا فلانہ دے دیا پچھلے بجٹ میں دو اسکیمیں چار سال سے گوادر والے پائپ لائن کی مانگ رہے ہیں ایک کلاچ والے شادی کور سے ایک ارب روپے کی اسکیمیں ایک جیونی ٹاؤن جس کو تین سال سسٹم بریک ہونے کے بعد کیونکہ پائپوں میں پانی نہیں تھا سارے چوک ہو گئے ان میں گانس ماس ہو گئے سلٹ اپ ہو گئے پچاس کر پینتالیس کروڑ مانگے تھے نہیں دیا وہ لوگ ابھی بھی ساٹھ دن بعد ایک گھنٹہ ان کو پانی ملتا یہ ہے جو پائپ لائنوں کی باتیں کر رہے ہیں وہ ان کی حکومت کے نہیں ہیں وہ کیوں اس کا ذکر کرتے ہیں جس طرح پی ٹی آئی کے دوست چلا پڑے کہ میں عمران خان یہ کر رہے ہیں عمران خان سارے نواز شریف کے پروجیکٹ جو کمپلیٹ ہو رہے ہیں ان کا افتتہ کر رہے ہیں ایک چیز سر آپ نے اگر دینا تھا ادائی سال میں اپنے پسنی آربر کا مسئلہ کرنا تھا جہاں پہ لوگوں کی معاشیت ہے روز ایک بوٹ ٹوٹتی ہے روز ایک بوٹ سپیکر صاحب ابھی تک جتنے بوٹ ٹوٹے ہیں اگر یہ سارے مائی گیر اپنی بوٹ بیچ دیتے وہ آربر خود بن جاتا ایک دیڈ عرب روپے چاہیے ہم نے جاپان سے بھی گرانٹ لائے اس کو بھی انہوں نے بی آر سی دیں آپ انجینئرنگ یونسٹی دیں آپ ٹیکنیکل انسٹیوٹ دیں گوادر یہ مانگتا ہے گوادر روزگار مانگتا ہے اسکولرشپ دیں اگر آپ میں نے سب سے پہلے یہی ڈیمانڈ کی کہ گوادر کے بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ اسپورٹ کے ساتھ چل سکیں ان کو فری اسکولرشپ دیں مفتار گوادر کے بچے کو انہوں نے قربانی دیئے اس زمین کی اگر آپ ان کو کہتے ہو کہ ترقی آپ کے لیے تو آپ ان کو اسکولرشپ بچے کی پڑھائی آپ فری ایڈیوکیشن اور دنیا کے ہر ادارے میں جاتا سرکار ماں ہے باپ کر سکتی ہے یہی بچے خود آپ کی سیکیورٹی آکے سنبھالتے ہیں آپ کہتے ہو شہر کس طرح ہے لیکن حبیبی گوادر کے لوگ منشیات والے کو کبھی پسند نہیں کرتے وائپن والے کو پسند نہیں کرتے وائپن جو آ رہے جو منشیات آ رہے پھر کہاں سے آ رہے اس پورے بلچستان میں جو منشیات کی لانت پہلی ہوئی ہر کوئی گر ایسا گر نہیں آج یہ نئے نشے کرسکل شیشہ پتہ نہیں کوکین کیا کیا کر کے ہیں ہر گر تباہ ساری چیزیں جو ہو رہے پولیس کو نہیں پتہ کون بیچنے والا ہے لیویز کو نہیں پتہ جتنے وہاں پہ فورسز بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتہ کبھی ان کو کی طرف بھی تو نظر دوڑا ہیں ان کو بھی تو روکیں ان کو پکڑتے ہیں ان سے بھی حساب کتاب برابر کر کے وہ بھی جھوٹ جاتا ہے اگر روکا جائے جا لانگو صاحب نے ایک دن کمیٹمنٹ کی تھی کہ کوئی یہاں پہ بتا نہیں لے گا اب اب بھی جائیں ہر چیک پوسٹ میرے دوست سنا بلوچ نے باقی دوستوں نے صحیح بات کی ہے جتنے بھی چیک پوسٹ ہیں لگی سب بتے کے لگی ہوئے اگر سیکیورٹی کے لیے لگی ہوتی تو روڈ پہ بیرل نہیں بناتے سائیڈ پہ بیٹھتے سیکیورٹی سنبھال تیار کسی سے نہیں پوچھتے کہاں جا رہے ہو کہاں آ رہے ہو اربو روپے کا یہ مہینے کا کالا دندہ ہے جو یہ لوگ سب کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ بنا کے لے آیا اس کے بہوجود کیا ہوا صرف قدوس بیزن جو کچھ وقت میں تھے انہوں نے کہا چیک پوست نے اٹھا دو اٹھ گئی دو مہینے بعد یہ سارے بقائدہ آٹ دسٹک میں آفیسر پوست ہوتے ہیں یہ پیسے دے کے پوست ہوتے ہیں تو ظاہر سی باتیں وہ آئیں گے تو پیسے لے کریپشن کے کیس آپ کے سامنے آرہے کون کر رہے پھر ظاہر بولیدی صاحب آپ تو کہتے ہیں ہماری حکومت کیا بولو میں وہ تو ان سے پیچھے ہیں دو دیپارٹمنٹ والے اندر ہو گئے ہیں ان سے جا کے پوچھیں کیسے ہو گیا کھاں سے ہو گیا ابھی اسی حکومت میں پرانی حکومت وں کے نہیں ہے یہ تو خدارہ دوائیاں دے ہمارے قوم کو کر ہمیں بار لگانے سے آپ مزید تکلیف دے رہے ہو وہاں پہ رہنے والے لوگوں کو تکلیف دے رہے لوگ کس کے پاس جائیں آپ نے چار منسٹر پارلیمانی منسٹر آپ نے بھیجے گوادر کیارہ بجے انہوں نے جنابی سپیکر میٹنگ رکھی ایک بندہ نہیں آٹھ لوگ آئے پھر دیسٹک ایڈمیسٹریشن پہ پریشر دیا گیا وہاں پہ زیادہ تر بیٹھے ہوئے لوگ بھی سرکاری ملازم ہیں ایک نوٹیبل نہیں ہے ایک نوٹیبل سر سر انہوں کا ٹائم لے لیا ہے میں نے ٹائم لے ٹائم دیس گئے مجھے سنو آپ بول لیں دو جنابی سپیکر دیکھیں ہم نے ان کی باتیں خاموشی سے ظہور بولیدی صاحب نہیں بات کی نہیں دیکھیں ٹھوڑا مختصر کر دے کلمتی صاحب آج بڑی مشکل سے آئے پہلی دفعہ ریکوزیٹ اجلاس میں تو سنیں صرف سلیم صاحب بیٹھے رہتے ہیں ظہور بھی آخر میں نکل جاتے ہیں قورم کی نشاندی کرا کے ظہور اور دنیش صاحب کی بات بلوچستان ہمارا گھر رہے زمیندار یہاں پریشان ہر طبقہ پریشان قبائلوں کی زمینیں آپ ریکارڈ چیک کریں لس بیلا والی جام کا تھا اس کے لوگوں مقاطق سارا آپ ریکارڈ چیک کریں کون کون سی زمین کس کی تھی وہاں فیلانہ قوم ہے یہاں فیلانہ قوم ہے عدبندیاں کی ہوئی ہیں شروع سے کوئٹا میں بھی اسی طرح ہے کانسی ہیں کانسی ہو گئے سادت ہو گئے باقی بلوچ قوم ہیں جتنے بھی ہیں پہلے سے ان کی عدبندیاں ہوئی ہیں ہم ان کو لڑانے کیوں جا رہے ہیں ہمیں ان کے دل جیتنے چاہیے ان کی زمین کا مالک بنانا چاہیے ہم تو اپنی زمین سنبھال ہی نہیں سکتے ہم سے تو دوسرے لے جا رہے ہیں گوادر تو گوا چکے ہیں مجھے نہیں لگتا گوادر گوادر والے لوگوں کا رہے گا جام صاحب اگر ایسی کوئی گیرنٹی دیں گے وہ دوسری بات ہے کیونکہ ہم سب اس کرسی کے میراس نہیں آرد پانچ سال بعد چینج ہو جاتے ہیں جو افسر بھی وہاں آتے ہیں دو سال بعد پوسٹ ہو جاتے ہیں ہم نے وہاں رہنا ہے ہماری شہر ہے ہماری نسلیں وہاں گئی ہیں ہم نے انصاف ہمارے ساتھ نہ کریں ہم انصاف دیا جائیں ہم کس کے پاس جائیں عدالت آج گیا عدالت نے آپ کے پاس بھیجائے تو خدارہ میری تمام ایوان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ گوادر کے لوگوں کو سپورٹ کریں ان کو ساتھ لے کے چلیں ان کے کہنے کے مطابق چلیں شکریہ میرام کلمتی شکریہ شکریہ